اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سجاد علی اور آپ کو ہمارا چینل میں خوشان دید کہتا ہوں اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تو ناظرین ویڈیو شروع کرتے ہیں انڈیا کے پاس سلیلیونی ہے یا میاں خلیفہ ہے یا پیا انجلی رائے ہے تو پاکستان کے پاس بھی نادیا علی سرینہ مسعود تیمینہ افضل جیسی مشہور اور خوبصورت گشتیاں ہیں اور دوسرے ممالک تو بے گھرتی میں اپنے پاس نہیں آنے دیتے اور یہاں پاکستان میں بھی کنجر بے گھرت ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ماں باپ نے دو منٹ کے مزے کے خاطر پاکستان کی عزت اور عبرو کو مٹی میں ملا کے رکھ دیا ہے ہم بات کریں گے پاکستان کے نام اور میار کو بدنام کرنے والی ناجائز اولادوں کے بارے میں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا کانٹینٹ انٹین پلس ہے اگر آپ چھوٹے عمر کے دودھ پیتے بچے ہو تو آپ ٹومن جیلی یا موٹو پتلو کے کارٹون دیکھئے اچھا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمیں یہ جو گندی فلمیں ہیں فری میں دیکھنے کو ملتی ہے اچھا یہ تو کبھی سوچا ہی ہوگا کہ یہ فلمیں جو بناتے ہیں اور ایسی ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں اتنا مال خرچ کرتے ہیں اور اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں پھر وہ سارے کی ساری فلمیں انٹرنیٹ پہ دے دیتے ہیں اور ان کو پیسہ کہاں سے ملتا ہے اور آج کل کی لیبریل کہلانے والی لڑکیاں پون سٹار کتنی بڑی تعداد میں بن رہی ہیں اور ویڈیو کلاش تک دیکھیں اور انشاءاللہ آپ سب سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ایک دن میرے تھڑکی دوست نے کہا کہ بھائی موبائل وچ ایک مال آیا بھائی میں نے بولا بھائی کون سا مال آیا کہا کہ بھائی پاکستانی بچی ہے اور سنی لیونی بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے یار یہ کیا بے گرتی ہے اور یہ سنی لیونی نے تو انڈیا اور پورے ایشیا کو خراب کر کے رکھ دیا ہے پھر اس نے کہا کہ بھائی پاکستانی تیمینہ عبدال ہے میں نے بولا یہ نام تو سنا ہے پھر اس نے کہا کہ تیمینہ عبدال یہ نام میں نے پہلی مرتبہ سنا تھا سچ میں اور ایسا نہیں ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے اور جونی بھائی سے بڑے اچھے تعلقات ہیں بہت اچھے خاندان اور شریف پچیوں کو انٹرٹیوز کرواتی رہتے ہیں تب ہی میں نے گوگل پر سچ کیا تو دیکھیں یہ کیا نکلا ہے تو پاکستانی ہے یہ تو وہی ہے جن کا مجھے پہلے سے پتا تھا سوری سنا تھا اب یہ نہ ہو کہ آپ بھی گوگل پر سچ کر رہے ہوں تیمینہ عبدال کونسا گیان دے کر رسی گھو کھیج اپنا پورا زور لگا کر اور نہ آتے وقت کچھ لوگ تو سالے نہ آتے بھی نہیں اب جو لوگ کہتے ہیں یہ پاکستانی ہیں یا مسلم ہیں ان کے لیے یہ جواب ہے کہ یہ پاکستانی تھی تب تک پاکستان کو بدنام نہیں کر پائی اور یہ مسلم تھی اب نہیں ہے تو مسلمان کوئی نام یا پہچان نہیں ہے بلکہ یہ ایک مذہب ہے جس کے کچھ بنیادیں ہیں کچھ اصول ہیں کسی ایک کو بھی چھوڑتے ہیں تو وہ مسلمان نہیں رہتا ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں حرامیو کی تو ہم آج بات کر رہے ہیں جن بچیوں کو بچپن سے زیادہ چیز دکھانے کی عادت ہوتی ہے ان کو تو پھر وہ بڑے ہو کے چھوٹی چوچی سے گزارا ان کا نہیں ہوتا یہی حال ہے تیمینہ افزل کا اور نادیا علی اور باقی رنڈیوں کا میرا اور صوفیہ احمد یہ وہ لوگ ہیں جن کی ویڈیو لیک ہوئی تھی اور کن کو دو کلب بھی ملے تھے اور شو بیز کے لوگ کیسے ہیں اگر ان کو شو بیز والوں کو چانس ملے تو یہ شاید ان میں سے کچھ لوگ بلکہ کافی لوگ پون انڈسٹریز کا حصہ بھی بن جائے اور آدھے کپڑے اتارنے والی پورے کپڑے بھی اتار سکتی ہے اور شو بیز والوں کا نام میں نے اس لیے لیا کہ کہیں نہ کہیں یہ لوگ بھی پون انڈسٹریز یا پون سٹار کو پروموٹ کر رہے ہیں قصور تو ہمارے جیسے لوگوں کا بھی ہے جو بڑے مزے لے لے کر ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں جس سے ان کو اچھی خاصی کمائی ہوتی ہے پیسہ ملتا ہے فہم ملتا ہے اور یورپ جیسی کنٹریز ان سب کو لیبریٹری کا نام دیتے ہوئے عزت بھی ملتی ہے اور وہاں لوگ ہم جیسے لوگوں کو بے وقوب سمجھتے ہیں کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ لوگ ہمارا مزا کراتے ہیں ان اچھے لوگوں کو کس طرح ہم نے اپنی انگلیوں پر نچا رہے ہیں اس لیے خدارہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرو یہ نہیں ہے کہ ہم ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتے چاہے آپ لوگ غلط ہو پاکستان سے بلوگ ہونے والی پون سٹار رنڈیوں اور گشتیوں کو جتنی بھی گالیاں ہیں ان کے لیے ہی مقصود کی گئی ہیں اور ان کو بھی آپ زلیل کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں خدا حافظ